بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات ہمارا آج کا سبق ہے قصب حلال آپ کی درسی کتاب میں اس حوالے سے جو کچھ لکھا ہے پہلے میں وہ پڑھ دوں اور اس کے بعد ہم اس کو وضاحت کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم مل کر آپ کی کتاب میں لکھا ہے قصب حلال کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو سوالحا سورہ المؤمنون آیت نمبر اکام اے رسولو کھاؤ سسری چیزیں اور کام کرو بھلا اسے طرح تمام انسانوں کو تلقین فرمائی گئی یا ایوہنا سکلو مما فی الارض حلال انتعیبا سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھ سٹھ اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ مزید برآن مسلمانوں کو خصوصی تعقید کی گئی یا ایوہ اللہ زنہ آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو بہتر اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو اسلام نے عبادات اور معاملات کے زمن میں قصب حلال کو بہت اہمیت حاصل ہے اس لئے عبادات کی مقبولیت کے لئے قصب حلال کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے اتشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلُوا سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھاسی اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی نائنصافی بددیانتی رشوت صدانی سودخوری چوری ڈاکازنی زخیرہ اندوزی فریب دہی اور سٹے بازی کا رواج عام ہو جائے تو اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے اسلام ہر معاملے میں کشتی معاشر کے ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور ناجائز ذرائع کے اختیار کرنے والوں کو جہنم کی خبر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا اندھن بننا چاہیے جس شخص کو خدا تعالی اور یوم آخرت پر یقین ہوگا جس شخص کو اللہ تعالی اور یوم آخرت پر یقین ہوگا وہ کبھی جائز وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع کا رخ نہیں کرے گا خواہ ان میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ ہو البتہ جو شخص اس شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو کہ وہ ناجائز ذرائع سے اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتا ہے وہی حرام طریقوں کا سہارہ لے گا شیطان کے اس حربے کو ناکام بنانے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ عالی میار زندگی کا ڈھونگ رچانے کی وجہے سادگی، کفائیت شعاری، میانہ روی اور قنات پسندی کے اصولوں پر کار بند رہا جائے عزیز طلباء و طالبات یہ تو ہم نے پڑھا وہ کچھ جو لکھا ہے آپ کی کتاب میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جو کچھ لکھا ہوا اور قصب حلال کی اسلام میں کیا اہمیت ہے سب سے پہلے ہم سمجھیں گے قصب حلال کا مفہوم قصب حلال دراصل دو الفاظ کا مرقب ہے قصب اور حلال قصب کا معنی ہے کمانا قصب کا معنی ہے کمانا اور حلال کا معنی ہے جائز درست تو قصب حلال کا مطلب ہوا جائز اور درست طریقے سے کمانا دین کی اسطلاح میں قصب حلال سے مراد اللہ تعالی اور اس کے آخری رسول سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی جانب سے جائز قرار دیے گئے اور درست ذرائع معاش کو استعمال کرتے ہوئے رزق کا معنی ہے پھر سمجھ لیجئے بلکہ لکھ لیجئے اس کو نوٹ کر لیجئے کافی پینسل اٹھائیے اور لکھئے اس کو کہ دین کی اسطلاح میں قصب حلال سے مراد اللہ تعالی اور اس کے آخری رسول سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی جانب سے جائز قرار دیے گئے درست ذرائع معاش کو استعمال کرتے ہوئے رزق کا معنی ہے یہ ہے قصب حلال کا مفہوم اب آئی ہم دیکھتے ہیں کہ قصب حلال کے حوالے سے قرآن کریم میں کیا بتایا گیا یعنی قرآن کریم کے حوالے سے ہم سمجھنے کوشش کرتے ہیں قصب حلال کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے عزیز صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ مسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان کا عصوہ کامل ان کی امتوں کے لیے حلال رزق کی امدہ مثال ثابت ہو سورہ المؤمنون میں رشاد باری تعالی ہے یا ایوہ الرسول کلو من التعجیبات وعملو صالحہ اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عامال کرو اسی طرح اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ وہ رزق حلال کھائیں تاکہ سعادت مندی ان کا مقدر بن جائے سورہ الباخرہ میں رشاد باری تعالی ہے یا ایوہن ناسو کلو ممع فی الارض حلالاں تعیبا کہ اے لوگو زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ سورہ الباخرہ میں ہی ایک اور آیت یوں ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو کلو من تعیباتی ما رزقناکم کہ اے ایمان والو ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ یعنی اس آیت کی روح سے دراصل اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو نصیحت کرنے کے بعد خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب کیا ہے اور ان کو خاص طور پر رزق حلال کی تلاش کا حکم دیا ہے کیونکہ رزق حلال اللہ تعالی کے قرب کا موسر ترین وسیلہ ہے سورہ نحل میں رشاد مبارک ہے کہ پس اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث کا ترجمہ ہے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا اور اللہ تعالی کے نبی دعود علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے اسی طرح جامع ترمزی شریف میں ایک حدیث کا ترجمہ ہے سچا اور امانت دار تاجر نبیوں صدقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا صحیح بخاری شریف کی ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اپنے حق کے مطابق مال حاصل کرتا ہے تو اس کے لئے اس مال میں برکت دی جاتی ہے جو شخص اپنے حق کے مطابق مال حاصل کرتا ہے تو اس کے لئے اس مال میں برکت دی جاتی ہے اور جس نے ناحق مال حاصل کیا تو اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو بہت زیادہ کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے کہ حلال کمائی کی طلب فرض آئین کے بعد فرض ہے یعنی جو فرائض ہیں اسلام کی روح سے جو فرض آئین ہیں ان کے بعد جو فرض ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ دوسرے نمبر پر اس کی اہمیت سمجھ لیں کہ حلال کمائی کی طلب عزیز طلبات اسلام نے قصب حرام کو منع فرمایا ہے اسلامی تعلیمات میں اس سے منع کیا گیا ہے ممانت کی گئی ہے دن اسلام کے مطابق عبادات اور معاملات کے حوالے سے قصب حلال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اس لیے کہ عبادات کی قبولیت کا انحسار حلال کمانے پر ہے محنت کی روزی کمانے پر ہے حرام کمائی نہ صرف دنیاوی زلت کا باعث بنتی ہے بلکہ انسان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا یاد رکھیے جو شخص حرام کماتا ہے اس کی کوئی نیکی حتیٰ کہ اس کی نماز اور اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا اسلام کو میں نے پہلے بتایا سورہ البقرہ میں ارشاد مبارک ہے وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے تم مت کھاؤ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور خیانت کے مال میں سے صدقہ بھی قبول نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور نہ ہی خیانت کے مال میں سے صدقہ کھو ایک اور مقام پر ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص حرام کما کر اس میں سے صدقہ کرے جو شخص حرام کما کر اس میں سے صدقہ کرے تو اسے کوئی سواب نہیں ملتا بلکہ اس پر وبال پڑتا ہے اب میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ کون کون سے خاص ایسے ذرائع ہیں حرام جن سے بچنا ہر مسلمان کے لئے بلکہ ہر شخص کے لئے لازم وہ کیا ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو یعنی جن ذرائع آمدن کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے خاص طور پر ہیں نائنصافی یعنی اگر کوئی جج ہے کوئی پولیس کا آفیسر ہے کوئی اور کسی ایسے شعبے سے وابست ہے جہاں اسے لوگوں کے درمیان معاملات کے فیصلے کرنا ہے کوئی کسی عہدے پر بھی ہے اگر وہ غلط طریقے سے فیصلے کرے اور اس طریقے سے مطلب رشوت لے کر یا کسی اور بھی طریقے سے تو وہ جو کمائے گا اگر غلط طریقوں سے فیصلے کر کے کمائے گا تو وہ اس کے لئے حرام ہے کمائی نائنصافی بددیانتی رشوت ستانی سود خوری چوری ڈاکہ زنی زخیرہ اندوزی کہ مال کو زخیرہ کر لینا اور انتظار کرنا کہ جب مارکیٹ میں مال شاٹ ہو جائے گا کم ہو جائے گا لوگوں کو نہیں ملے گا اور اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی تب میں اس کو مارکیٹ میں اور بازار میں لے آؤں گا زخیرہ اندوزی کہلاتی ہے فریب دہی لوگوں کو جھوٹ گول کر غلط طریقے سے غلط باتیں بتا کر مال بیچنا یا کوئی اور کمانا کیسے طریقے سے سٹے بازی جوہ وغیرہ جو ہوتا ہے گلوکاری گانے وغیرہ گا کر مال کمانا میں پھر بتا دوں خاص خاص جو ذرائے آمدن حرام ذرائے آمدن ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان پر بلکہ ہر انسان پر لازم ہے وہ ہیں لکھ لیجی آپ نمبر ایک نائنصافی نمبر دو بددیانتی نمبر تین رشوت ستانی نمبر چار سودھ خوری نمبر پانچ چوری نمبر چھے ڈاکہ زنی نمبر سات زخیرہ اندوزی نمبر آٹھ فریب دہی دھوکہ دہی نمبر نو سٹے بازی یعنی جوا اور نمبر دس گلوکاری ناچ گانا وغیرہ عزیز طلبہ طالبات جس معاشرے میں ان ناجائز ذرائے آمدن کا رواج عام ہو جائے یعنی جس معاشرے میں یہ ذرائے یہ ناجائز ذرائے آمدن یہ ناجائز ذرائے آمدن رائج ہو جائیں اس معاشرے کو تباہی سے بچانا ممکن نہیں رہتا یاد رکھیں بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے لوگوں کے بہمی تعلقات خراب رہتے ہیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا اب آپ خود دیکھیں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں بازار میں کچھ چیز لینے آپ کبھی بھی دکاندار پر اعتماد نہیں کرتے آپ اس مال کو بار بار اس کی اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں اور دکاندار جو کچھ کہتا ہے اس کی بات پر یقین نہیں کرتے کیونکہ آپ کو وہم رہتا ہے کہ دکاندار جھوٹ بول رہا ہے غلط بتا رہا ہے مال کا نقص نہیں بتا رہا اسی طرح دکاندار جب آپ سے پیسے وصول کرتا ہے تو وہ پیسوں کو کرنسی نوٹ کو بار بار آگے پیچھے مشینوں سے روشنیوں سے اس کو چیک کرتا ہے کہیں نوٹ غلط تو نہیں دے دی یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پورے معاشرے میں لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد رہا ہی نہیں اللہ تعالی نے اسی لیے ناجائز ذرائع آمدان اختیار سے کرنے سے منع فرمایا فرمایا وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَرْرِبَا اور اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا عزیز طلبہ طالبات حرام کمائی عذابِ جہنم کا باعث ہے اسلام ہر معاملے میں قصبِ معاشر کے تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تعقید کرتا ہے اور ناجائز ذرائع اختیار کرنے والوں کو جہنم کی خبر دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم کا اندن ہی بننا چاہیے استغفراللہ نعوذ باللہ اللہ تعالی ہم سب کو دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رزقِ حرام سے پچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اللہ تعالی رزقِ حلال وسیق اشادہ فراخر بابرکت اتا فرمائے تو حرام کمائی سے بچنا ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ بھی محنت کر کے کماتے تھے اللہ تعالی کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے حلال کمائی کا احتمام فرمایا اور زندگی حلال طریقوں سے بسر کی مثال کے طور پر دیکھئے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے سیدنا آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ جو تھے اور پہلے انسان اور پہلے نبی اور پہلے رسول وہ کھیتی باڑی کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کپڑے سیدھے حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کی کام کرتے اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تجارت بھی کرتے رہے اور آپ نے بیڑ بکریاں بیچرائیں اپنے بچپن میں اپنے لڑکپن میں تو عزیز صلوبہ طالبات آپ کو میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ حرام ذرائع آمدن جو ہیں وہ جہنم کے عذاب کا باعث جس شخص کو اللہ تعالی اور یوم آخرت پر یقین ہوگا وہ کبھی ناجائز ذرائع آمدن کو اختیار نہیں کرے گا خواہ ان میں کتنی دلکشی کیوں نہ ہاں جو شخص شیطان کے وسوسوں میں مقتلاح ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ ناجائز طریقے اختیار کر کے اپنے مقدر میں جو رزق اس کا ہے اس سے زیادہ کما لے گا ایسا ممکن نہیں ہے کوئی شخص بھی اس مقدار سے زیادہ زندگی میں نہیں کما سکتا جو اللہ نے اس کے لئے لکھ رکھی شیطان کے حربوں کو ناکام بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب امیرانہ اور پرتائیش زندگی بسر کرنے کی خواہش سے بچیں اور سادہ زندگی کیفائیت شہری میانہ روی اور اللہ کے رزق اللہ کی عطا کردہ رزق پر راضی رہنے کا اصول اپنائے ہم تو تب ہی ہمارے دلوں سے ہمارے ذہنوں سے حرام ذرائع آمدن کا تصور نکلے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ کے ارشاد مبارک ہے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا تو عزیز طلبہ طالبات آج کا ہمارا سبق قصب حلال جو آپ نے سنا اور امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بہت ساری باتیں آگئی ہوں گی اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں اس ویڈیو کے نیچے اپنے کومنٹس دے کر ان میں بھی پوچھ سکتے ہیں سوال مجھ سے رابطہ کر کے اپنے ووٹس اپ نمبر سے بھی مجھ سے رابطہ کر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کروں گا اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے اور اگر یہ لیکچر آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ